دوستوں آج ماہِ رب العول کی چھبیس تاریخ منگل کے دن اللہ رب العزت کی یہ بہت ہی لادلی تذبیح کا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جسے صرف آپ لوگ اکیالیز بار پڑھیں گے جو لوگ ماہِ رب العول کے مہینے کو لا پرواہی میں گزار رہے ہیں وہ آج ماہِ رب العول کے آخری منگل کے دن یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اسے بتائے گے طریقے سے پڑھ لیں آپ کے بچوں کا نصیب چاند کی طرح روشن ہو جائے گا اللہ والوں یہ صورت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے جو بندہ بھی اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے یہ وہ صورت ہے جسے ہمارے نبی قریم رعو فرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے جو بندہ بھی اپنے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے آقاِ دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پڑھی ہوئی تذبیع اگر آپ لوگ پڑھیں گے اس خاص صورت کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے جو بندے بھی پریشان ہیں جن کے گھر میں فاکے ہو رہے ہیں ایک وقعہ کھاتے ہیں دوسرے وقعہ سوچنا پڑتا ہے وہ یہ خاص عمل صرف اکیالیز بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے انشاءاللہ بادشاہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ غیبی مدد کا یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفہ کو آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس وظیفہ کو یا تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے کریں یا جو آپ کی کاروبار کی جگہ ہے جس طریقے سے بہت سارے لوگی دکان نہیں چل رہی نظرے بت ہو گئی ہے یقین کریں ذلفقار کی طرح یہ وظیفہ کام کرے گا برائیوں کو تو ذلفقار کی طرح کٹے گا یہ ایسا وظیفہ ہے یقین کریں تلوار سے تیز عمل ہے اور یہ عمل آپ لوگوں نے آج ماہ رب الاول کی چھبیس تاریخ آخری منگل کے دن بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے چوبیس گھنٹے کا وقت آپ کے پاس ہے حتیٰ کہ رات نو دس گیارہ بارہ بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں دوستوں اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر آپ کی مدد کروا دیتے ہیں اللہ والوں سیکڑوں مثالیں ایسی میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں اور اپنی طرف سے نہیں احادیث کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلے دیکھتا ہے نہ ہی آمال دیکھتا ہے وہ چھپڑ پھال کر آتا فرما دیتا ہے جس رب کی صفت یا مسبب الازباب ہے جس رب کی صفت یا رحمان ہے جس رب کی صفت یا رحیم یا رزاق یا حیلیم ہے سوچیں وہ رب کتنا قدرتو والا ہوگا اور یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے یہ آخری ایام آپ لوگوں کو مل رہے ہیں اگر ان ایاموں کو بھی آپ لوگوں نے گزار دیا لا پرواہی میں گزار دیا دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا پچتاوہ مقدر آ جائے گا آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے دوستو یہ ایسی غیبی دولت کی تذبیع آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسا خاص معمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے جو بندہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے کمزور ہو چکا ہے بے بس ہو چکا ہے اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہا ہے وہ آج یہ خاص عمل صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ پاک غیبی ازباب ایسے پیدا فرمائیں گے کہ آپ لو خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے اللہ والو آج ماہ رب الاول کی 26 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے یہ آخری منگل ہے یعنی آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے اگر آج پھر آپ لوگوں نے لا پروہی دکھائی غفلت دکھائی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے یقین کریں بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ لوگ تنگ دست ہو جائیں گے آپ لوگ اس عمل کو کریں یہ آزمودہ عمل ہے یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں ہے یہ سینے کا راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آج آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں اللہ والوں آج کل ہر گھر کے مسائل پیسے سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسو پر ہی ختم ہو جاتے ہیں کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے اور بہت سے افراد لاکھوں کمانے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے پیسو کی کمی ہو جاتی ہے دوستوں ایسے تمام بہن و بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ رزقی تنگی خربت پریشانی مسئیبت فقر و فاقع کرس نجات دنیا کی ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے آپ لوگوں نے اس صورت گزر اکیالیس بار فورٹی ون ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی وہ میرے بہن بھائی جو وظیفوں سے تھک چکے ہیں ہار چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے وہ ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں انشاءاللہ ازیز اپنے مقصد کی نیت کر کے کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھ کر پڑھیں جس طریقے سے وظیفہ بتایا جائے اس طرح تعداد میں بتائے جائے طریقے اور وقت میں پڑھیں انشاءاللہ ازیز آپ لوگ کامیابیوں کی طرف چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو وظیفوں کا ضرور فائدہ ہوگا بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان میں ہوں آپ ہیں کوئی بھی ہے سب بے سبرے ہیں ہم ویڈیو کٹ کٹ کر اس قپ کر کر کے دیکھتے ہیں لیکن یہاں کوئی ڈراما یا کوئی مووی یا کوئی فلم نہیں آ رہی ہم تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے وضائی بتا رہے ہیں ہم تو اللہ پاک کی پاکی سن رہے ہیں نبی پاک کے واقعات سن رہے ہیں نبی پاک کی محبت میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں اللہ والوں آپ کی پورے دن کا کام کاش ایک طرف اور یہ چھوٹی سی ویڈیو اور یہ آپ کا عمل اور یہ ویڈیو سننا ایک طرف یقین کریں جو وقت اللہ رب العزت کی راہ میں گزارا جائے اللہ پاک کی بڑائی اور اللہ پاک کی پاکیزت صفت کو بیان کیا جائے اور اس بیان میں بیٹھا جائے اللہ رب العزت اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس بندے پر نظر رحمت بھی ہوتی ہے اور جب ایک بندے پر نظر رحمت ہو جائے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا بن مانگے ہی مل جاتا ہے اللہ والو یہ عمل بہت خاص ہے جو ساری عمر نہ مل سکا آج ماہ رب العول کی چھپیس تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ اکیالیز بار فورٹی ون ٹائمز پڑتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اللہ والو اگر آپ بیمار ہیں بیماری اتنی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی لا علاج بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے فقر و فاقہ اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں رہتا میں ان لوگوں کی غربت پر بات کر رہا ہوں جو لوگ انڈیا پاکستان یا پھر بنگلہ دیش نپال جو غریب ممالک میں رہتے ہیں جو زیادہ تر ان ملکوں میں رہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نسل در نسل غریب ہیں ہم گھر کے کھانے کو پورا نہیں کر سکتے ہم کیسے امیر و قبیر ہو جائیں گے آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے رب العول کا مہینہ ختم ہونے والا ہے یہ سرکار دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے جو کہ ختم ہونے والا ہے اس کو ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنی بن قسمت کے تعلق کو کھلوالیں تقدیر بدلوالیں نصیب انشاءاللہ کھل جائے گا جو مانگوگے جتنا مانگوگے جیسا مانگوگے انشاءاللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ایک بار اس وظیفے کو میرے کہنے پر کرو قرصدار ہو مقروض ہو فون پر گالیاں نکالتے ہیں آپ کہیں مو دکھانے کے لائک نہیں رہے مقروض ہو کرس نجات کیلئے یہ وظیفہ پڑھو کرس بھی اتر جائے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو اتنی عزتوں سے نوازے گا کہ جو لوگ آپ کو تانے دیتے تھے آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا کروڑوں کا کرس کیسے اترا صرف اس بات کو جانے کہ یہ مشقلات ہیں یہ پریشانیاں ہیں اللہ پاک کے اور نزدیک کر دیتی ہیں ہماری نماز میں خشو اور خسو بھی آنے لگتا ہے ہم لوگوں کے اخلاق میں بھی تغیر اور تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم لوگ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاتے ہیں اور جب ہم لوگ وظائف کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے اللہ والوں آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گے طریقے سے صرف ایئلیز بار پڑھ لیں گے انشاءاللہ کوئی غلام بھی پڑے تو اللہ رب العزت اس کو بھی مالک بنا دے کوئی نوکری کرنے والا پڑے اللہ پاک اسے بزنس مین بنا دے آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ ان میرے بہن بھائیوں کیلئے خاص طور پر ہے جو کہ در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے لوگ تانے دیتے ہیں لائٹ جاتی ہے تو چارجنگ فین خریدنے تک کے پیسے نہیں بیٹری خریدنے یا پھر جنرلیٹر خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں بہت غربت میں گزارا ہو رہا ہے اس عمل اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ پورا سولر کا سسٹم لگوالیں گے کیونکہ یہ وظیفہ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اللہ پاک کی غیبی مدد کو لا کر دیتا ہے اور یہ وقت بہت خاص وقت ہے کیونکہ آج کا دن ماہ ربیل اول کی چھپس تاریخ کا دن ہے اور آخری منگل ہے یہ آخری منگل ہے اور منگل کے دن کو دنگل کا دن کہا جاتا ہے آج آپ لوگ یقین کریں بہت زیادہ آپ لوگ اگر پشتائیں گے آج کے دن اس عمل کو نہیں کرا کیونکہ یہ دن بہت خاص دن ہے ایک سال بعد ہی لوٹ کر آئے گا خدا کی قسم یہ لمحہ گزر گیا ایک سال بعد ہی پھر آپ کو یہ دن ملے گا اور پھر کہا آپ کو یاد رہے کہ مجھے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے وقت کی نزاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئے پہلے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے ایسے بہت سے وظائف بہت سے آمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے آپ نے اس عمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے آج ماہر اول کی چھبیس تاریخ ہے آخری منگل کا دن ہے اس عمل کو آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بات پڑھ لیں نماز زہر نماز اثر مغرب عشاء تحجد میں حتیٰ کے نو دس گیارہ بارہ بھی بچ جائے نا تو بھی اس عمل کو کریں چھوڑیے گا نہیں بس آپ لوگوں نے اس عمل کو پوری توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ جو طریقے کا بتائے جائیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے کرنا ہے اور دوستو توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کٹ کٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وزیر کا طریقہ گار بتا رہا ہوں یہ موقع پورے ایک سال میں ایک بار ملتا ہے اگر آپ لوگ نے ماہر ابل اول کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزارا اگر دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر زائع کر دیا تو یقین کریں پریشانیاں مقدر میں آ جائیں گی آج ماہر ابل اول کی چھبیس تاریخ آخری منگل کے دن اس عمل کو آپ نے بلکل زائع نہیں کرنا باب عزو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درودہ عبراہیمی پڑھ لیں ایک بار حصولِ برگت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا علیہ وآلہ 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 och� Maine ذات پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے کوئی روپیہ دولت مقام کے لیے پریشان ہے کوئی من پسند شادی کے لیے پریشان ہے کسی کی شادی تو تے ہو گئی ہے لیکن تاریخ نہیں مل رہی یا پھر آپس سے محبت کی کمی ہے آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ سکتے ہیں مقروض ہیں کرس نجات کے لیے دنیا کی ہر شئر انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی بس نیت کریں اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیح پڑھ لیں تو یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم آپ لوگ روزہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں دوستوں ذرا تصور کیجئے اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مبارک نام ہے اس نام کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے یہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے اللہ والوں جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے تو جنت میں ایک درخ لگ جاتا ہے جو آپ کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر یہ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخ لگ جاتا ہے جو روزہ محشر سایہ بن کر آپ کو سایہ دے گا آپ محشر کی آگ سے بشائے گا سبحان اللہ پڑھنے سے جس کا لفظی معنی ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے رب پاک ہے رب کی ذات پاک ہے آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنی ہے رب کی پاکی بیان کرنی ہے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے کسی مقصد کو تصور میں کر کے بیٹھیں اور پھر اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز قانیابیہ مقدر ہوتی چلی جائیں گی کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس بات کو ذرا دھیان سے ملحظہ کریں کیونکہ اس عمل کو آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے سواب ملے گا لیکن مقصد میں قامیابی نہیں ہوگی اللہ والوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ بن دیکھے بغیر جانے بغیر سوچے بغیر سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر یقین کرتا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں میں اس بندے سے راضی ہوں اللہ والوں صرف تصور کرو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں اگر ہمیں سبحان اللہ پڑھنے کے فائدے سمجھ میں آ جائیں کہ رب کی پاکی بیان کرنا رب کے نزدیک کتنا افضل ترین ذکر ہے تصور کریں نہ آپ نے خدا کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا صرف تعلیمات آپ تک پہنچیں اور آپ لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ دو زانو اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر اپنے سر کو جھکائے آنکھوں کو بند گرگر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں ہر چیز میرے رب کی ہے میرے رب پاک ہے ہر چیز سے بالا ہے ہر چیز سے افضل ہے جب آپ لوگ اس تصور کے ساتھ سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے اور جب رب راضی ہوتا ہے پھر دنیا جہان کی کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں اور یہ کامیابیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں جب تک آپ میں تکبر نہیں آتا تکبر آئے گا تو یہ تمام روحانیت آپ سے رخصد ہو جائے گی اور آپ لوگ پھر دوبارہ ارش سے فرش پہ آ جائیں گے بلکہ فرش میں بھی نہیں آپ لوگ ساتھوں زمین کے اندر دفنا دیے جائیں گے تکبر اتنی بری چیز ہے بس کامیاب ہونے کے بعد تکبر نہیں کرنا میری اس نصیت کو یاد رکھئے گا اب کس طریقے سے پڑھنا ذرا ملحظہ کریں سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ یہ دو بار ہو گیا سبحان اللہ یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیع کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اکیالیس بار فورٹی ون ٹائمز اکتالیس بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ والو اکیالیس بار فورٹی ون ٹائمز سبحان اللہ آپ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو وزیبہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لادلی تذبیع ہے اور اس تذبیع کو بھی آپ لوگ اکیالیس بار ہی پڑھیں گے فورٹی ون ٹائمز پڑھنی ہے اللہ والو آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل زنبیع وعتوب علی دوستوں اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل زنبیع وعتوب علی یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا پھر دوبارہ ملائزہ کریں استغفر اللہ ربی من کل زنبیع وعتوب علی یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے صرف اکیالیز بار پڑھنی ہے اپنے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے تمام سگیرہ قبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ پھر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھیں اور اللہ والو ویڈیو کے دوران میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو سن رہے ہیں یہ ان کے لئے خاص بات ہے اگر آپ لوگوں کو اپنا روحانی علاج کروانا ہے تو جو مسئلہ ہے مقصد ہے کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں اور آپ لوگ کومنٹ کر دیں انشاءاللہ اور اپنا نام اپنی والدہ کا نام ضرور لکھئے گا اگر کوئی زیادہ وڑا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنا وٹسپ نمبر بھی آپ کو پروائیڈ کروں گا اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ کنورسیشن میں بات کر کے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ریزولف کرا جائے گا اللہ پاک سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں جو کتراتی ہیں دیکھیں روحانی علاج کوئی بھی کرے گا وہ تصویر دیکھ کر ہی کرے گا بغیر تصویر دیکھے نہیں کرے گا تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا ٹائم زیادہ مت کیا کریں آپ لوگوں کی اتنی لمبی لمبی وائس ہوتی ہے ان کو سننا پڑتا ہے اور پھر جب آپ سے تصویر سینڈ کرنے کا کہا جائے تو آپ لوگ تصویر سینڈ نہیں کرتے تو میں آپ لوگوں سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے بہت عدب والے انداز میں کہ آپ لوگ اب مجھ سے علاج نہیں کروائے لیکن جو میرے بھائی ہیں میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو شرم نہیں آتی میرے بھائی تو فوراں بھیج دیتے ہیں کیونکہ تصویر بغیر فلٹر والی ہی بھیجی جاتی ہے اور ابھی کی ہی بھیجی جائے گی یہ نہیں کہ آپ پرانی تیار ہوئی تصویر مجھے بھیجنا ہے میں اس کا کیا کروں گا میرا اس کا کوئی کام نہیں ہے ابھی کی جو تصویر ہوتی ہے وہ ہی بھیجی جاتی ہے تاکہ اس سے جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے سامنے ہمارے کام نے پورا حساب آ جاتا ہے اور آپ کو مکمل جو لوگ مجھ سے علاج کرواتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اب اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ استقفر اللہ ربی من کلی زنبی و عطوب و الہی پڑھ لیں گے اکیالیس بار اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے دیکھیں یہ تیسرا قلمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو آیت قریمہ بھی کہا جاتی ہے تیسرا قلمہ بھی لوگ یہ دیں اور آیت قریمہ بھی کہا جاتا ہے تو آپ لوگ اس تیسرے قلمے کو تیسرے نمبر پڑھیں گے اور یہ تیسرا جو قلمہ ہے وہ کونسا ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس آیتِ کریمہ کو بھی 41 بار 41 ٹائمز ہی پڑھنا ہے اس کو آیتِ کریمہ بھی کہتے ہیں اور تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں اچھا اس کے آگے تیسرا کلمہ تھوڑا بڑا ہے تو لہٰذا جیسے تیسرا کلمہ بھی آپ کو میں پڑھا کے سنا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بس کنفیوجن نہ ہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے اس کے آگے بھی ہے یہ نہیں پڑھنا بس یہیں تک پڑھا جائے گا آپ لوگ کمیٹ سیکشن میں خدا رہا ایسے سوال نہیں کر رہا کریں آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے جو سمجھدار حضراتیں پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو کیوں بناتے ہیں تو اللہ والوں یہ آپ کو طریقہ بتا دیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 41 وار اس کو بھی پڑھا جائے گا یہ تیسرے نمبر پڑھیں گے اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آخری میں یعنی یہ چوتے نمبر پر جو عمل کرنا ہے یہ اللہ رب العزت کے اللہ سبحان و تعالی کے دو بڑے ہی بابرکت نام ہیں ایک نام یا وہابو ہے دوسرے نام یا رزاکو ہے یا وہابو یا رزاکو یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے یا رزاکو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے روزی صرف رز کا نام نہیں صرف روپیہ پیسو کا نام نہیں آپ کے پاس نیک اولاد ہے وہ بھی روزی ہے آپ کے پاس آپ کا گھر ہے سر چھپانے کی چھت ہے وہ بھی آپ کی روزی ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاکو کو پڑھنا ہے یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے اس کا ایک مطلب اے بہت زیادہ دینے والے یہ یا وہابو کا مطلب ہے اور اس کا جو یا رزاکو دوتھرا نام ہے اس کے تو بہت سارے مطلب نکلتے ہیں تو آپ لوگوں نے یا وہاگو یا رضاگو اپنی رسک میں برکت کے لیے رسک میں خوشاتگی کے لیے اور غیب سے ازباب بنانے کے لیے کیونکہ غیب سے رستے کھلیں گے اور جب اللہ کی مدد کسی بھی کام میں شامل ہو جاتی ہے اللہ پاک کی رضا شامل ہو جاتی ہے اللہ پاک کی نظر رحمت اور نظر کرم ہو جاتی ہے پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا پھر بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے اور کوشش کریں کہ اس پورے وظیفے کو پانی کے گلاس پر کریں اور پانی پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں گھر میں بھی برکتی ہے تو دیوار کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں ویسے پی لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اس وظیفے کو کوشش کریں روزانہ دن میں تین چار بار پڑھ لیں جتنا زیادہ اس عمل کو پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ نہ وقت کی کوئی کہتے نہ جگہ کی کوئی کہتے کوشش کریں بس اپنے گھر میں اس عمل کو کریں گھر میں گریں گے گھر میں رحمتیں اتریں گی گھر میں رحمت والے فرشتے آئیں گے اور جب گھر میں رحمت والے فرشتے آتے ہیں تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور ایک بہت بڑا حصہ اس کو گمراہ کرنے میں لگایا اور آج ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے اللہ پاک کو راضی کر رہا ہے اپنا نصیب بھی کھلوارا ہے اور اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط بھی کر رہا ہے اور ہر مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور یہ وہ تعلق ہے جو روز محشر ہمیں ظلیل و رسوہ نہیں ہونے دے گا آپ لوگوں نے آخر میں یا وہابو یا رزاگو کو بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیع کے دانوں پر اس کو بھی 41 بار 41 ٹائمز چاروں وظیفوں کو 41 ٹائمز 41 بار ہی پڑھنا ہے اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا کوشش کریں کہ 3-3 بار پڑھیں یا 5-5 بار پڑھیں کم سے کم 3-3 بار لازمی درود پاک اول آخر پڑھنا ہے کیونکہ یہ آخری لمحات ہیں آپ لوگوں نے اس عمل کو خود بھی کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوسروں کے لئے بھی آسانی کریں آپ لوگ خود کرتے ہیں وظیفے دوسروں کو شیئر نہیں کرتے ویڈیو شیئر نہیں کرتے کم سے کم مو زبانی بتا دیں کیونکہ ہمارا مقصد ہی دھکی انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے دوسروں کو بھی بتانا ہے اللہ والو بتائے گے طریقے اور ترتیب سے کرئے گا دوران گفتگو کوئی گلتی کتا ہی ہوگئی اللہ پاکم نے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے انشاءاللہ پھر ملغاد ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ